ہلو دوستو مائکروسافت آفیس کے نیکس کلاس میں خوش آمدید اور اس کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے فارمیٹ ایز ای ٹیبل ٹولز کا اور اس میں کیا ہوتا ہے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں فارمیٹ ایز ای ٹولز اب جب اس کو کلک کرتے ہیں جیسے تو اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن کلتے ہیں ٹیبلز کی اور اس میں سب سے پہلے لائٹ کلر ہے پھر میڈیم کلر ہے اور پھر ڈور کلر ہے اس میں کسی بھی ٹیٹا کو کسی بھی ٹیبل کے کسی بھی کلر میں آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں یعنی لے سکتے ہیں میں اس کو یہ والا کلر مجھے پسند دیں تو میں نے اس کو جیسے کلک کیا تو یہاں میرے سامنے ایک فارمیٹ ایز ای ٹیبل کا ایک باکس کل کیا ہے where is the data for your ٹیبل کے آپ کے ٹیبل کا ٹیٹا کہاں پر ہے تو یہ دیکھیں میرے ٹیبل کا ٹیٹا یہاں پہ تو میں یہاں سے سیلیکشن لے لوں گا اور یہاں تک اس کو اوکے کر لوں گا اس کے بعد پھر my table has a header تو میں نے ایک سلائٹ اوپر ایک جو لائن ہیں اوپر بھی سیلیکشن کیا ہے ایک جو رو ہے میں نے اوپر سیلیکشن کیا ہے تاکہ میں اس کو اپنا header بنا سکوں تو میں اس کو چیک لگاؤں گا اور اوکے کر دوں گا تو آپ دیکھیں میرا سب سے پہلا جو header تھا وہ بھی سیلیکشن ہو گئی ہے تو سیریل نمبر نیم فاردر نیم نیسی نمبر ان سیلری تو یہ اس کے بعد تو اس کا header بھی بن گیا ہے اسی طرح جب آپ اس کو کر دیتے ہیں کسی بھی color کو تو یہاں پہ آپ جیسے دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے اور بھی design میں design tape کل جاتا ہے اور اس میں بختلف قسم کے table tools ہیں یہ table tools کا design میں کل جاتا ہے اور یہاں دیکھیں آپ سب سے پہلے filter button ہے تو یہاں سے filter button کو یہ دیکھیں یہ filter button ہے تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں انچیک کر دیں تو یہ filter button ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کو check لگا دیتے ہیں تو filter button filter button کا کیا کام ہوتا ہے فارزمپل میں کسی ایک قسم کی سیلری کو اکٹھا show کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اس حساب اس سیلری show ہو جائے باقی والے نہیں ہونی چاہیے کہ جن کی ستاسٹھ آزار پر کے لیے جن کی پینتالیس آزار سیلری ہے وہ والے اس کو انچیک کر لیں سینتیس ازار وقت رہنے چاہیے اور یہ باقی نہیں شو نہیں ہونی چاہیے تو میں اس کو انچیک کر لوں گا جب اکے کر لوں گا تو وہی تین بندے ہیں جن کی سیلریہ یہی بندی ہے تو یہ میں control z کر لیتا ہوں واپس یہ تھا اس کے بارے میں اس کے بعد design میں ہمارے پاس اس کے filter first اس کے اس طرف آ جائیں header row لے کا ہوا ہے کہ میرا جو header row ہے وہ اس کا ختم ہونا چاہیے یا رہنا چاہیے header row ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو یہ header row ختم ہو جاتا ہے اس چیز سے اچھا میں دوبارے سو کر لیتا ہوں design time میں یہ دیکھیں total rows total rows ہیں اس کو تمام کا جو total ہے وہ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں تو اس کا total بھی اس نے دے دیا ہے تمام total اس کا اس نے دے دیا ہے کہ جتنی سیلری تمام کی کتنی بنتی ہے تو total کر لیا ہے اس نے میں control z کر لیتا ہوں اس کو اسی طرح design میں ہمارے پاس ہے bandit rows bandit rows کا مطلب ہے کہ ایک row جو دیکھیں آپ دیکھ لیں ایک row dark ہے جبکہ ایک row کا color light ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں bandit color یہ bandit color اگر اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو تمام جو rows ہوتے ہیں اس کا color ایک ہی ہو جائے گا تو میں اس کو control z کرتا ہوں یہ bandit رہنا چاہیے اس کے بعد first column کہ پہلا column جو ہے نا وہ bandit ہونا چاہیے یا نہیں ہونا ہے پہلا column کو dark رکھنا چاہیے یا نہیں ہے یعنی board ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لاؤسٹ column جو ہے نا board ہونا چاہیے تو لاؤسٹ column کو board کر دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح bandit columns یعنی اس column میں بھی bandit column بنائیں کہ ایک column جو ہے نا وہ dark ہو اور ایک column light میں show ہو جائے اسی طرح یہ اس کو کہتے ہیں bandit column control z کر لیتا ہوں control c یہ keyboard سے control z کر لیتا ہوں میں آگے ہمارے پاس ہے design type میں ہمارے پاس اگر آپ پیچھے آجائیں یہاں سے تو یہ table table میرا یہ ایک اس میں یہ ہے resize table اس کو آپ resize بھی کر سکتے ہیں اپنے table کو میں اس کو click کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اور بھی column بنانا چاہتا ہوں اور بھی row add کرنا چاہتا ہوں تو اتنے تک select کر لوں گا اور اس کے بعد اوکے کر لوں گا تو اسی طرح میرا جو table ہیں وہ اور بڑھ جائے گا اور اس میں میں اور چیزیں بھی add کر سکوں گا میں اس کو بڑھا سکتا ہوں اس کو اور بھی extend کر سکتا ہوں تو یہ میں control z کرتا ہوں واپس اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس summarize with power table یعنی آپ as seller اس چیز کو آپ power table میں بھی convert کر سکتے ہیں اس کیلئے ایک ویسے الادہ class لیں گے لیکن آپ کو ویسے just بتا دوں تو یہاں سے آپ اس کو power table میں convert کر سکتے ہیں جب آپ اوکے کر لیں گے تو کون کونسی چیزیں آپ power table میں show کرنا چاہتے ہیں تو میں ان چیزوں کو salary اٹھا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا سارا power table میں وہ آگیا ہے روز اور یہ ساری چیزیں power table میں show کر رہا ہے total تک ٹھیک ہے تو power table میں show ہونا چاہیے تو power table میں بھی آپ اس کو summarize کر سکتے ہیں اسی طرح control set ہم اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہمارے پاس ہے remove duplicates یعنی میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں اس میں duplicate آ رہی ہیں for example یہ نام میں نے یہاں پہ بھی انٹر کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی غلطی سے انٹر ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی شاید اس کی انٹر عمل ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو ڈبلیکیٹ ہیں وہ ختم ہونے چاہیے یہاں پہ جب میں اسے کلک کروں گا ابھی میں example دیتا ہوں میں اس کو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی اس کو copy کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ سکے جب میں اس کو کلک کر لوں گا تو یہاں پہ میں ریموٹ کر لوں گا کس چیز کو نیم کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نام ڈبلیکیٹ جو نام ہیں وہ ختم ہونے چاہیے بلکہ سی این ای سی اور نیم دونوں ڈبلیکیٹ ختم ہونے چاہیے جب میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں تو وہ میرا ایک نام جو تھا وہ اس نے ختم کر لیا جبکہ ایک رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمارے پاس جو ڈبلیکیٹ ہیں وہ اس طرح ختم ہو جائیں گے اسی طرح convert to range یعنی جو اب ہمارے پاس عام یہ اس میں شو ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں فلٹر میں شو ہو رہا ہے فلٹر اور عام میں نہیں ہے تو اس کو آپ select کر لیں اور اس کو convert to range یعنی عام range میں ہو جائے گا یس جب تو آپ اس کو یہ عام range میں ہوگا یہ اس میں نہیں ہوگا آگے ہمارے پاس insert silicer insert آپ یہاں سے ایک چیز کی بارے میں silcer بھی ڈال سکتے ہیں تو میں okay کر لیتا ہوں تو یہ ان کے جو norms وغیرہ آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں for example میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں silcer کیا کام کرتا ہے میں اس کو control user کرتا ہوں یہ design پہ silcer کا مطلب کیا ہے کہ میں کیا نام سے کر لیتا ہوں silcer اور okay کر لیتا ہوں silcer تو جب میں اس کو کرتا ہوں صرف میں اس کو click کرتا ہوں تو وہی لوگ صرف show ہوں گے جس کو میں نے silcer کرنا ہے یعنی جن کو میں نے show کرنا ہے اس طرح claim کو کرتا ہوں تو اسی کا show ہوگا اسی طرح لیاقت show کرنا چاہتا ہوں اور mere یہ جتنے بھی ہیں وہ silcer میں show ہوں گے یعنی ایک قسم کا filter ہے یہ بھی یہ دیکھیں اس کو silcer میں show کر لیتا ہوں okay اور اس کو آپ اس میں show کر سکتے ہیں میں کٹروزرڈ کر لیتا ہوں تو آپ اس کو silcer میں بھی ڈال سکتے ہیں مزید اس کے demand میں export یعنی آپ export table to share points یعنی آپ اس کو اگر آپ share کرنا چاہتے ہیں کسی کے پاس تو آپ اس کو export کر دیں اور share کر دیں کہاں پر share کرنا چاہتے ہیں اس کا address دیں url کا اور آپ اس کو اگر okay کر دیں تو پورے description ڈالیں تو آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں next class میں ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو پسند کی ہیں تو please میرے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ دوستوں کے ساتھ share کریں اور like کریں تاکہ آپ مزید بلا تاخیر نئے ویڈیو حاصل کر سکیں شکریہ موسیقی